السلام علیکم گائی تو ہم آپ کو بتانے والے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ امیر ہے آپ کو پہلا حصہ بہت اچھا لگا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ایک دن حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی باتیں فیلا رہے تھے ان کو دو شخص ملے ایک شخص اور ایک عورت اس عورت کا نام تھا سارا رضی اللہ عنہ اور اس شخص کا نام تھا لود علیہ السلام جب وہ ایک دن ریجستان کے جا رہے تھے تو لود علیہ السلام نے کہا آپ دونوں آپ جاؤ یہاں پہ ایک سامندر تھا انہیں بولا لود علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا گھر وہاں ہی بس آلوں گا جب وہ انہیں نکاح کر لیا حضرت عبراہیم علیہ السلام اور سارا علیہ السلام نے نکاح کر لیا جب وہ اپنے جا رہے تھے ریجستان سے وہ فلسطین بوجھے وہاں ایک ظالم بادشا تھا لیکن ایک سپائی نے اپنے اس ظالم بادشا کو کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کی آورت جو اس کے ساتھ ہیں وہ اتنی خوبصورت ہے جب بادشا نے یہ خبر سوئی اس نے بولا اس شخص کو میرے سامنے لاؤ جب وہ عبراہیم علیہ السلام اس مہرن میں داکھر ہوئے اس ظالم بادشا نے کہا تمہارے ساتھ یہ عورت کو ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جواب ہے یہ میری بہن ہے اپنی بہن کو میرے سامنے لاؤ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے ان نے بولا اس کو مت بتانا تم میری بیوی ہو میں نے ان کو بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو اندر جا کے ان کو بتانا کہ تم میری بہن ہو اور وہ میرا بھائی ہے جب حضرت سارا علیہ السلام اس محل میں داخل ہوئے تو ظالم باچان دیکھا اس کی خوبصورتی وہ بھاگر ہو گیا کہ واؤ یا عورت کتنی پہاری ہے جب وہ سارا علیہ السلام کو پکڑنے آئے اس کے ہاتھ سکت ہو گئے اس نے بلا اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا کرو کہ میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائے سارا علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے پروہ دیکھا ہے اب تو اس کے ہاتھ ٹھیک کرتے کہ ارے جب اس کو لگا میرے ہاتھ تو ٹھیک ہوئے انہیں پھر سے سارا علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی ان کے ہاتھ اس ظالم باچان کے ہاتھ پھر سے ٹائٹ ہو گئے وہ ان کو پکڑنے ہی پا انہیں بلا اللہ تعالیٰ سے میرے لے کر اور دعا مانگو اچھا میں پرومیس کرتا ہوں میں اگلی بار آپ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کر اس نے پھر سے دعا کی اور سارا علیہ السلام نے باچان کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے اس سے بگا تو ایک سمپل سی عورت نہیں ہے تو ایک اچھی عورت ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی عورت اس نے ایک نوکرانی کو گفٹ دی جب وہ سارا علیہ السلام اس نوکرانی کے ساتھ اپنے گردہ آکھے انہیں بلایا یہ کیا ہوا ادھر اس نے بلایا انہیں مجھے ایک نوکراری پیش گیا جن کا نام تھا حاجرہ حاجرہ جب آپ کچھ سال بھی گئے آپ حضرت عبراہم علیہ السلام بہت زیادہ بڑے ہو گئے حضرت عبراہم علیہ السلام میں حضرت عبراہم علیہ السلام کہوں آپ حضرت حاجرہ سے نکا کر لو انہیں کہا حضرت عبراہم علیہ السلام کیوں بولا اس نے ایسا کیونکہ وہ بچہ دینے کے لائق نہیں رہی تھی ٹھئی ہے پھر حضرت عبراہم علیہ السلام نے حضرت عبراہم علیہ السلام سے نکا کر دیا پھر کچھ دن بید گئے حضرت عبراہم علیہ السلام کو ایک بچہ پیدا گیا ہو گیا جن کا نام انہیں رکھا حضرت عبراہم علیہ السلام ما شاہ اللہ وہ کیوں تھے پھر جب اس رات حضرت عبراہم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے ان کو ایک سپنہ یا ان کے پر وہ دکھانے کہا آپ حضرت عبراہم علیہ السلام کو دور اکستان میں چھوڑتا جہاں ایبی میرا گھر بن رہا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح ہو گئے حضرت حاجرہ کو ہمیں ایک لمبہ سفر کننا ہے اونٹ پہ چڑے اور ایک لمبہ سفر کیا پھر اپنے ساتھ حکم بھی آیا تھا کہ پیچھے مت دیکھنا اگر اسماعیم علیہ السلام روئی بھی وہ وہاں پہ نہیں جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ ان کے ساتھ نکلے تو انہوں نے تھوڑے خجور اور پانی ساتھ لیا ساتھ لیا اور جب انہوں نے بچے اور میری بی بھی کو کچھ کھانے کے مل جائے کچھ پانی مل جائے جو خجور اور پانی تھے وہ بس دو دن کے لئے چل سکتے ہیں اور دو دن ہوگے خجور اور پانی کو دو دن ہی نکلے حضرت حاجرہ دو پہر پہنے انہوں نے سات چکر یا کل جن کا نام تھا سفا اور مروا جب سات چکر لگا جب وہ آخری بار مروا پہ گئے وہ بہت تھکی ہوئی تھے پیڑیوں کو ہلا رہے تھے پیڑیوں کو ہلا رہے تھے پھر دو اور ان کو ایک پریشتہ دیکھا وہاں سے پانی نکلا جس پانی کو ہم بولتے ہیں زم زم انہوں نے وہ پانی کے سیڑ سیڑ پتھر رکھ دی اور اپنی منڈی میں پانی لے کے پییا پھر اپنی بوٹل میں پانی بڑھا اور اسماعیلہ علیہ السلام کے طرف دو پھر وہ وہاں پہنے بیٹھے پانی کی طرف پھر ایک پرندہ اوپر اوڑا تھا جب وہ لوگ آئے وہاں پر وہ ایک کہاں ایک شکھ نے کہا ارے دیکھو وہاں ایک پرندہ اوڑا ہے شاید وہ پانی کی طرف ہی اوڑا وہ سارے لوگ اسی پہاڑ کی طرف جب انہیں ایک عورت اور ایک بچے کو پانی کی اور بیٹھتے ہوئے دیکھا انہیں بولا حضرتی حرجہ کو بولا یہاں بیٹھ کے یہ پانی پی سکتے ہیں حرجہ نے جواب ہیا ہاں جب انہیں پانی پییا انہیں بولا ہم آپ کے بہت شکر بزاہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ حرجہ علیہ السلام حرجہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اسماعیل علیہ السلام وہ اب اکیلے نہیں تھے وہاں ایک شہر بز گیا تھا کیونکہ وہاں پانی آگیا تھا وہاں شہر بز گیا تھا وہ آپ خوشی خوشی سے رہنے لگے ایک دن حضرتی حضرتی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بہت دکھ سے آ رہے تھے انہیں سوچے میں نے کئی دنوں سے اپنے پتر کو نہیں دیکھا ہے انہیں اس لے کے جانے کا فیصلہ کریں جب انہیں اپنے حضرتی جب اپنے پاپا کو دیکھا پاپا والد صاحب والد صاحب کو دیکھا تو حضرتی اسماعیل علیہ السلام دور دور کے اپنے والد سے بچھڑ گئے گلے لگے گلے لگے بچھڑنا ہوا دور ہونا جب وہ دوسرے دن اسی جگہ آئے ان لوگوں نے بولا آکے بیوی کا انتقاض ہو گیا ہے لیکن حضرتی ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ ناراض ہو گئے جب انہیں ان لوگوں نے بولا آپ کا پتر ابھی زندہ ہے ان کو تھوڑی خوش ہوئی اور وہ انہیں نمی ساس لے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کیا کہ اے اللہ تیرا میں شکر آدھا کرتا ہوں تو نے میرے پتر کو زندہ رکھا ہے جب ہوں حضرتی پتر بولتے ہیں ہندی میں آپ نے میرے بیٹے کو صحیح سلامت رکھا ہے آپ نے میرے بیٹے کو صحیح سلامت رکھا ہے